ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام آسٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آباز پہنچ رہی امید ہے ہمارے سبی سننے اور دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے چھٹے مہینے کا چوبیسمہ دن امید ہے کہ آپ کا اچھا گسرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقہ اور بین الاقوامی خبروں پر تبصرے اور تدزیر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک عوامی جمہوریت چین سے مطالق معلومات وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین حال ہی میں پین الاقوامی مالیاتی ادارہ جسے ہم آئی ایم ایف کے نام سے جانتے ہیں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اس نے چین کے تجارتی مرکز شنگھائی میں اپنا ایک سینٹر جو ہے کھولا ہے اور اس سے کیا مقاصد ہیں اس سینٹر کی اوپننگ کے اور شنگھائی میں ہی کیوں اور اس سے کیا میسج جو ہے وہ جا رہا ہے اور اگر ایک تھوڑا سا دیکھا جائے تو حموماً آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو ایک تو ہم ان دونوں کو بڑا کنفیوز اکثر لوگ کر دیتے ہیں کہ جی شاید وہ ایک ہی ادارہ جانا کہ ان میں اچھا خاصہ فرق ہے کیا فرق ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود ہیں اس وقت سینئر تدزیہ کار ریما شوقت صاحبہ انسی اسلام علیکم انسی الحمدللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ریما یہ ابھی حال ہی میں آئی ایم ایف جو ہیں انہوں نے اپنا سینٹر کھولا ہے شنگھائی میں اور یہ اس خطے کیلئے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریجنل سینٹر ہے اور اس کی افتاح جو ہے وہ ہو گیا ہے پہلے تھوڑا سے یہ بتائیں کہ شنگھائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تجارتی مرکز ہے ہب ہے تھوڑا سا کچھ اگر ہمیں اور ہمارے ناظرین اور سامین کے لئے اگر آپ بتا سکیں کہ شنگھائی جو ہے اس کی کیا جو ہمارے ناظرین اور سامین ہمیں سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو چائنا کی فائننس کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں یا اوپننگ اپ آف مارکٹس ہیں یا اور اس طرح کے جتنے بھی سٹیپس لئے گئے ہیں کہ آج دنیا کیوں چائنا کی اکانومی کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ورلڈز لارجسٹ اکانومی ہے زاہری بات ہے اس کے پیچھے بہت ساری ایفرٹس بھی ہم اکثر اپنے پروگرام میں ان کا ذکر کرتے ہیں ابھی یہ جو بیس چون کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ریسنٹ کے جی آئی ایف نے اپنا ایک سینٹر کھولنے کا ریجنل سینٹر جو ہے وہ شنگھائی ریجنل سینٹر جو کہ آئی ایفر وہاں پر بیٹھے گا وہاں پر ان کی تین بیٹھے گی اس کو مجھے ریکمینڈیشنز جائیں گی تو شنگھائی کو ریٹھے گیا جائی اتنا بڑا چائنا ہے یہ بات تو کسی سے دکی چھپی نہیں کہ جو شنگھائی ہے اگر ہم اس کی آبادی دیکھیں تو چوبیس ملین کی جو population ہے وہ کوئی چھے ہزار تینسو چالیس سکوار کلومیتر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور جو شنگھائی کی لوگیشن ہے اس کا دیکھا جائیں تو ہدا چھلتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شوٹا سا شرشن ہوتا تھا جو کہ دریا کے کنارے تھا اور لیکن آج اس نے ایک اکنومک حق کی شکل کیسے اختیار کی کیا ایسے سٹیپس کیے جائے اس گارمنٹ کی طرف سے باہر کے کیا ادھر ڈیویلپمنٹ کی گئی جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ شنگھائی کو دنیا بھر میں جو ہے وہ جانا پیس جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے دیکھئے وہاں کے جو ریسورسز تھے جو ٹریڈ گروٹس تھے یا جو بینول اقوامی اس بانیوں کے زلیے جت سے جارت تھی اس کو اس کا مہور بنایا گیا اور شنگھائی کو آہستہ آہستہ دوبالکیا گیا انٹرسٹنگی ہمارے بہت سارے ناظرین و سامین کو جب محبت پڑھ رہی تو میری مولیج باقی اگر اس وقت جو ہے وہ شنگھائی کا جو ورلد فائننشل سنٹر ہے وہ مور دن 50 جو انٹرناشرل کمپنیز ہیں بلکہ شاید مور دن 100 جو انٹرناشرل کمپنیز کو وہ وہاں پر اس میں ایشیا پیسیفک کانٹریز بھی ہیں اس میں امریکا کی سائٹ سے بھی جو کانپنیز ہیں کینیڈا کی سائٹ سے ہیں برازل کی سائٹ سے ہیں یعنی کہ پوری دنیا بھر کی جو کانپنیز ہیں ان کے وہاں ورلد فائننشل سنٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے آفس سلا رہی ہیں یہ دنیا کی تیسرا بڑا جو ہے وہ لارجسٹ یا بگسٹ سٹی ہے ان ورلد ہے اور یہاں پر ورلد جو لارجسٹ میٹرو سرویسز ہیں وہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان کا جو آرٹ اور ڈیکور کا سٹائل ہے یا جو پروڈکس یہاں پر پروڈیوز کیے جاتے ہیں ان کو دنیا بھر میں سرے فہرست قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی یونیکنس کی وجہ سے بھولی دنیا میں مشہور ہیں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں شنگھائی ایک ایسا سٹی ہے ایسی ایک چائنا کا وہ شہر ہے جو کہ سوئی سے لے کے بحری جہاز تک خود بنا رہا ہے اس میں مشینیں بھی شامل ہیں کیمیکلز بھی ہیں فرٹیلائزرز بھی ہیں شپس ہیں ٹیکسٹائلز ہیں پیٹرو کیمیکلز ہیں پیٹرولیم کی بہت ساری ایسی مسئلات ہیں اور سو مچ سو کہ اب جب کنسیومر کورس یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بات کی جاتی ہے تو آن لائن مارکٹنگ کا بھی سب سے بڑا حب جو ہے وہ شنگھائی کو کرا دیا گیا ہے جب چائنا کے ہم جب ہم ایک سے دیکھتے ہیں کہ چائنا کی دیولپمنٹ موڈل کو سٹیڈی کرتے ہیں اور جس موڈل کے تحت بی آرائی کو بھی ایکسٹین کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر خصوصی اکتسادي زون کائم کیا جائے تاکہ جو معیشت ہے جو چاہے وہ اس علاقے کی ہے یا اس بلک کی ہے اس کو سبھالا دیا جا سکے تو جو سیون اکنومک زونز ہیں چائنا میں اس میں سے ایک شنگھائی بھی ہے اور ادر آپ دیکھنے ہیں کہ دنیا بھر کے جو سپیشل اکنومک زونز ہیں وہ وہاں موجود ہیں اسی طرح سکیسکرپڈ بیلڈنگز کا وہاں پر بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی بھر کے بلاندوبالہ امارتوں میں سے بہت ساری آپ کو شنگھائی میں نظر آئیں گی اور ایک ان کے پاس ایک جو نیا کونسپٹ آئے اگر ہمارے نازمین اور سامنے جو ہمیں رگلرلی فالو کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہنے ایک دفعہ کلائمٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ نئے ریزیڈنشل کامپلیکسز یا کمپاؤنڈز انٹروڈیوز کرائی جا رہے ہیں انوائرمنٹ فینڈلی انفرسٹرکچر بنایا جا رہے ہیں تو اس چھنگھائی میں بھی آپ اس تیز کے پر توجہ دی جاری ہے کہ جہاں کہیں آپ نے اس کو ایک ریجنل سینٹر بنایا ہے آپ نے ساری اس میں ڈیویلپمنٹ کی ہیں تو ہم نے محول کو نظر انداز نہیں کرنا اس کو ساتھ ساتھ لے کے جلے تو یہ نظر آتا ہے کہ چینی حکام اور حکومت میں بہت خوشی توجہ کے ساتھ اس کی پر کام کیا ہے اور آنے والے دلوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو شنگھائے ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی وہ ایک موڈل سٹی یا اس کے طور پر سامنے آئے گا جس کو باقی دنیا فالو کر سکتی ہے جہاں بات آتی ہے کہ ایم ایف نے کیوں آپ زائری باتیں اتنی ساری جب آپ پتا چلتا ہے کہ ایک اتنی بڑی میٹروپولٹن سٹی ہے جس کا ہر انتظام صحیح چل رہے تو ایک ایسا ادارہ جس میں دنیا بھر کی معیشت کو سنبھالا دیا ہوا ہے باق دوڑ چلا رہے ہیں اس کے اوپر رولز رکھے گئے ہیں تو چائنا جیسے ملک میں زہری بات ہے پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ شنگھائی ان کا پہلا انتخاب ہونا تھا اچھا اپنی بات کی تھی کہ اکثر اوقات آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے رولز کو کنفیوز کیا جاتا ہے ہم لوگ تو نوملی تو لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو شاید دونوں ایک کی ادارہ ہے لیکن دونوں میں بڑا فرک جی پلیز جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ اکمام متحدہ کے ذہری ادارے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جیسے ہم باقی ارگنیزیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ایک سو نوے ممالک ان کا حصہ ہیں اور ورلڈ بینک کے رہے ہیں یہ ایکچلی اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو میڈل انکم یا لو انکم جو ممالک ہیں ان کی جو پاورٹی ہے اس میں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے ان کو اسسسٹنٹ بھی جائے اور اس کو دور کیا جائے جبکہ آئی ایم ایف کا جو کردار ہے وہ ایکنومک سرویلنس کا ہے اس میں لینڈنگ اینڈ کپیسٹی ڈیویلپمنٹ کرنی ہے اور آئی ایم ایف جو سٹیبیلیٹی ہوتی ہے ورلڈ مانیٹری سسٹم کی اس کو دیکھتا ہے اچھا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں زائری بات ہے حکومتوں کے ساتھ تعم کرتے ہیں لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومتوں کے ساتھ تعم کرتے ہو یہ شور کرتی ہے کہ جو کو فنڈز چاہے آپ کو ورلڈ بینک دے یا آپ کو آئی ایم ایف دے ورلڈ بینک آپ کے کسی پروجیکٹ میں انبیسمنٹ کرے یا آئی ایم ایف آپ کو آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت کرے تو اس کی جو رسپونسبل سپنڈنگ ہے اس کو چیک کرنے کی یا اس کا جو چیک ان بیلنس ہے وہ بھی آئی ایم ایف کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے اس کو جب بنایا گیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے قیام کو ظایری بات ہے انہی سو پینتالیس کے بعد سے اتنا طبیل عرصہ بیچ چکا ہے اور اس کے جو پانچ مقاصد ہے اب کچ وقت کے ساتھ اور نئی سبی کے تقازوں کو دیکھتے ہوئے ایسی طرح جو بیچ چینجز لیائی گئیں لیکن اوورال جس طرح سے پہلا مقصد یہ ہی تھا کہ دنیا بھر سے جو ہے وہ غربت کا خاتمہ کیا جائے ایسی طرح جو باعت سے جو ہے گلوبل مانٹری کوپریشن ہے اس کو ڈیویلپ کیا جائے ایک سکیور فائننشل سٹیبیلیٹی جو ہے اس کو انشور کیا جائے جہاں نہیں بھی کسی مورک کو قرزہ دیا جاتے جس طرح سے بات کی کہ رسپونسبل سپنڈنگ ہے تو فائنینشل ایک ان کی جو ایکانومی ہے اس کو مستحقن کیا جائے اسی طرح جو بہت ایک ہمیں ایلمنٹ نظر آتا ہے جس کو اکسر ممالک جو ہیں وہ کنفیوز کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جی فیوریٹ ازم کی بنیاد پر لیکن چونکہ وہ ڈیویلپ کانٹریز ہیں ان کو پیسے کی کیا ضرورت ہے پھر بھی آئی ایم ایف ان کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو دے رہا ہے ہم جیسے غریب ممالک خامنے میں نظر آتے تو دیکھیں آئی ایم ایف کے کردار میں یا اس کے جو مقاصد ہیں اس میں بہت ضروری چیز یہ بھی تھی کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اس کو انشور کیا جائے کہ آپس میں ممالک کے صرف نہ صرف یہ کہ وارٹر کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہیں جو ممالک آپس میں جوڑے ہوئے ہیں ان کے دردان تجارتی ہوتے سے باہر بھی انٹرنیشنل ٹریڈ اس کو انشور کیا جائے اور اس کے پہر آپ کو ہائے اپوائیمنٹ اپرجنیٹیز بھی نظر آتی ہے اور سسٹینیبل ایکنومک گروہ بھی نظر آتی ہے سو اوبر آل مقصد جو ہے جب آپ آئی ایم اس پر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اگر سسٹینیبل ایکنومک گروہ نظر آتی ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو ستیڈی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شنگھائی سے بہتر انتخاب ان کے لئے اس علاقے میں آنا اس جگہ پر آنا اس قطع میں آنا اپنی ایک ریجنل سنٹر بنانا وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آلریڈی اتنے عرصے سے جو شنگھائی ہے دنیا اس کا دوتی بولتے ہیں اور سارے اس کا ذکر کرتے ہیں وہاں سے ساری دنیا بھر کی جو انٹرنیشنل فریڈ ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اتنی ساری پیلول اپنامی وہاں کمپنیز جو ہیں وہاں موجود ہیں تو یہ ہی ہوگا کہ اووروال جو نہ صرف چائنہ کی ایکانومی بلکہ جو خطے اس پر جڑے ہوئے ممالک ہیں ان کو بھی سپورٹ میں لے کیوں اور خاص کر کے اگر آپ بی آرائے کے کانٹیکس پر بات کریں تو جہاں کنیکٹیویٹی کا کانسپٹ آپ کو نظر آتا ہے جہاں آپس میں ممالک کو مل جل کر کام کرنے ایک دوسرے کی ایکانومی کو سپورٹ کرنے اور ڈیویلپمنٹ کو چاہے وہ انفرسٹرکٹر کی فارم میں ہو یا کسی اور طرح سے ہو اس پر بات کی جاتی ہے تو فور شور آئی ایم ایف کی بھی نظروں میں یہ رہے گا کہ کیسے جو ہے چین اپنے بہترین انداز سے اور ٹرانسپرینسی کے ساتھ ملکہ چین کی ایکانومی کو آپ سٹیڈی کرو اور اکثر آپ اپنے پروگرامز میں بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھئے چین ہمیشہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آئیں آپ ہمارے سے سیکھیں ہمیں کوئی آپ سے تحقو ذات نہیں ہے بلکہ وہ تو بڑے اوپن دی یو ایس کو بھی روائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے دیکھئے بجائے اس کے کہ آپ کسی پروپیڈینڈا کا وارفیر کا سہارا لے تو وائی نوٹ اوپن اپ یہ ایکانومی اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کی سکسس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ان مارکٹس کو اوپن اپ کیا گیا تو کس طرح سے ڈیویلپمنٹ نہ صرف وہاں کی عوام نے ان کے اندر بھی تبدیلی آئی انہوں نے بھی وہ جو سطح غربت ہے اس سے باہر نکلے انہوں نے جو ایک بہترین سفر تین کیا ہے ورلڈز لارجس ایک آن بھی بننے کا وہ تمام دنیا جو ہے اس کو سکاری کر سکتی ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دیکھیں شنگھائی میں جب آپ ایشیا پیسیفک ممالک کی بات کرتے ہیں کہ نہ صرف جنوبی ایشیا کی بلکہ پیسیفک ممالک کے بھی جو ریجن میں جتنے کنٹریز فال کرتی ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اس میں انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان، کوریا، پاکستان، بھارت آپ تمام ایشیا پیسیفک ممالک کی بات کر لیں جو ایشیا پیسیفک میں جڑے ہوئے ہیں تو فور شور ان کو بھی جہاں جہاں چیلنجز درپیش ہیں یا اکثر ہم دیکھتے ہیں باتچیت کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہم کہا جاتے ہیں کہ مذاکرات کا نیا دور شروع ہو رہا ہے وہاں سے تینز آ رہی ہیں تو امید کی جاتی ہے خاص کر کے اس طرح سے شنگھائی میں ریجنل سنٹر بننا جہاں پر چین آپ کا جو برادر دوست ہے آپ کو ہمسایہ ملک ہے اور اتنی ہر موقع پر سپورٹ فراہم کرتا ہے تو فور شور جب آئی ایم ایف کا وہاں سنٹر موجود ہوگا تو ملکوں کی جو اکانومیز جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو بھی سپورٹ ملے گی اچھا تو یہ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ ایشیا پیسیفک کا جو پورے ریجن ہے اس کو بھی خاصا اسے معاونت اس کو حاصل ہوگی لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورا ریجن ہے اگر ایشیا پیسیفک کے پورے ریجن کو ہم دیکھیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو ایک ریجنل کوپریشن کا ایک جہاں میں اقتصادی شراکتداری کا ایک پورا معاہدہ جو ہوا ہے جس میں تقریباً پنہ سولہ ممالک اس میں شامل ہیں اور جس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں علاقائی تعاون کا تجارتی تعاون اور شراکتداری کا سب سے بڑا معاہدہ ہے اور اس میں تمام ایسی ایسے ممالک ہیں جو کہ جن کی ایکانومی یا تو بہت سٹرانگ ہے اور یا پھر بہت تیزی سے مرج کر رہی ہے تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ اگر آئی ایم ایف اپنا سینٹر وہاں پہ کھولتا ہے یہ شنگائی میں تو یہ اس بات کا بھی تو ثبوت ہے کہ یہ اس خطے میں جس طرح کی اقتصادی ترقی ہو رہی ہے یا جتنا اس میں پوٹینشل ہے جتنی وائبرنس ہے اس کا بھی تو ایک ممبولتا ثبوت ہے بلکل دیکھیں آپ نے درست کہا کہ اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایڈوانس ممالک جیسے جاپان یا ساؤتھ کوریا بھی موجود ہیں اور جن کی ایمرجن مارکٹس اگر آپ بات کریں انڈونیشیا، ملائشیا، انڈیا جن کی اکانومیز اب بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ایمرجن مارکٹ کے طور پر آرہیاں اور دنیا جو ہے بہاں پر انویسمنٹ کرنے کی راغب ہو رہی ہے تو اس سے میرا خلال ہے کہ جب آئی ایم ایف کا یہاں سنچر موجود ہو گا تو آئی ایم ایف کو بھی جو اکامل ڈیویلپمنٹس ہیں جو جو خطے میں ایشیا پیسیفک کی ریجن میں جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں یا جو اس پر بھی کسی بھی موہدے پر جو ریسپونس آتا ہے یا ریجنل فانانشل سٹیبلیٹی کی بات کی جاتی ہے تو ان کو بڑے بہترین انداز ان کو موقع ملے رہے ہیں ان فیکٹ کہ وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے ان ڈیویلپمنٹس کو مونیٹر کر سکتے ہیں بلکہ سو مجھ سے جہاں ایک ایم ایف کا گول ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل اسسٹنس اینڈ ٹریننگ کو پروائیڈ کرنی ہے نیمبر کنٹریز کو اس مہدے کے پہت اور یہ جو سنٹر انڈر اوپن اپ کی ہے تو دیکھیں اسے جو ایک کپیسٹی بیلڈنگ ہے وہ انہانس ہوگی جن ممالک کو اپنی اکانومی کو سٹرینٹن کرنا ہے یا فائننشل فریم ورک بنانے ہیں کسی بھی حوالے سے انہوں نے کانٹیبیوٹ کرنا ہے اپنی اکانومیز کے لیے یا انہوں کو سسٹینیبل اکام میں گروت چاہیے تو ایم اپ کی موجودگی وہاں ان کے لیے میرا خیال ہے کہ باعث سے جیسے کہنا چاہیے کہ ان کو ایک طرح سے سپورٹ ملے گی کہ وہ جو ہے یہاں پر موجود ہیں ان کو دیکھ بھی رہے ہیں ان کو سجیشنز کی بے سکتے ہیں اور جس طرح کی بھی ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس کی ضرورت ہوگی تو ایم اپ ہاں موجود ہوگا ان کو وہ اسسٹنس پروائی کرنے کے لیے اور ظاہری بات ہے دیکھیں اس میں بہت امپورٹنگیا میرا خیال ہے جب آپ اس سارے ان کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ جاتا ہے کریڈٹ کین کی اس ایکانومی کو یا ان کی لیڈرشپ کو جنہوں نے اس قسم کی اتنی کنسسٹنٹ پالیسیز بنائی ہیں ایک چاہے وہ ایکانومی کے حوالے سے ان کی جو پرسومنس ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ آپ اس میں سے سیکھ بھی سکتے ہیں ہم اکثر اپنے پروگرم میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک چیز ہم ساری دنیا کو سیکھنے کی ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے باقی ممالک بھی شامل ہیں کہ چین میں جب بھی کوئی سٹراتیجی کوئی موڈل انٹرڈیوز کر آیا جاتا ہے کوئی بھی پالیسی آتی ہے ظاہری بات ہے جب وہ اپروف کی جاتی ہے تو کنسنسس کے ساتھ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے لائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ریسرچ ہے تحقیق ہے اس کو جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہمیشہ ان کا ہر شعبے میں برکر آ رہے تھا اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ ایکانومی کا شعبہ ہو چاہے وہ آپ ٹیکنالوجی کی بات کر لیں کسی بھی حوالے سے اے آئی کی بات کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دن بہ دن کی جو ڈیلی بیسس پر جو 24-7 کی جو ریسرچ ان کی جاری ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ نظر آتے ہیں اور اس طرح کی جو عالمی مالیاتے ادارے کا یہاں آنا اپنا آفیس اوپن اپ کرنا جو انشور کرتے ہیں آپ جو بھی چیزیں انٹروڈیوز کراتے ہیں جو پولیسیز انٹروڈیوز کرتے ہیں اس کو انشور بھی کیا جاتے ہیں کہ انپلیمنٹیشن ہو انپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوتی آپ سمجھ لیجئے کہ انپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوتی کتابیں بھر دیں پیپر فائلز بھر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انپلیمنٹیشن ہو تو یہ جس سٹرکچلل انفرمز ہیں ٹریڈ کے حوالے سے اگر مستقم رہت ہے تو ایم افتی کی خواہش کی گئے اور وہاں اپنا دفتر موکل کرنے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور جب ریک سوا پر ساتھ ہیں تو پھر گفتگو کو یہی سے شروع کرتے ہیں ہمارے سے ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ریما شاکت اور بات ہم کر رہے ہیں کہ شنگھائی جو کچین کا ایک تجارتی حب ہے اور تجارتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ علاقائی ترقی کے لیے بھی اس کا ہمیں کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ عالمی مالیاتی فنڈ جو ہے اس نے اپنا دفتر کھولنے کا جو ہے اعلان بھی کیا ہے اور اس کی سگنیفیکنس اس پہ بات بھی اس پہ مزید مات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ دیچے گا ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اقتصادی رہداری چین پاکستان اقتصادی رہا ہے چین پاکستان اقتصادی رہا ہے موسیقی 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 ہوا میں نہ ٹھہرے آجیتوں کی لے کو بڑا اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے ساتھ ساتھ پندرمہ ایڈیشن جو تھا لوجیہوی فورم کا وہ بھی اختتام پذیر ہوا شنگائی میں ابھی اس تاریخ کو اور اس میں بھی جو جیس سامنے آئی اس کا خاص طور پر جو ایک مقصد رہا ہے ان مذاکرات کا اس فورم میں کہ اس میں تمام جو عالی ترین حکومتی عوضہ داران ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی اقتصادی ماہرین ہیں ان کے ساتھ اور پھر جو مختلف اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ماہرین ہیں ماہرین اقتصادیات کہہ لیجئے ان کے ساتھ مل کے بات چیت کی جائے اور راستے تلاش کیے جائیں اور جو already existing framework ہے financial reforms کا اس پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور تاکہ markets کو تجارتی منڈیوں کو زیادہ سے زیادہ غصت دے کر وہ جو ایک چین کے صدر شی جن پنگ کا ایک ویجن ہے شیڈ فیوچر کا اس کو عملی جامع پہنایا جائے اور اس میں ظاہری بات ایک ہم نصیب معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ اس میں کہہ لیجئے کہ اس کا محرک ہے بسیکلی تو اچھا عریمہ ہم بات کر رہے تھے کہ شنگائی کیا بھی آپ نے بتا دیا کہ اس کی کیا significance ہے اور جب ہم شنگائی کی بات کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو ایک پورٹ سٹی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور دنیا کی جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ جو تجارت ہوتی ہے ملکوں کے درمیان اس کا جو ایک تہائی سے بھی زائد حصہ ہے وہ سارا ہی یہ بحری اور سمندری راستے ہی ہیں ان سے ہی ہوتی ہے تو اس کا جو میری ٹائم کا جو شعبہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہمیں نظر آتا ہے اس سارے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی شنگائی کی اہمیت ہے اور پھر وہاں پہ اس طرح کے فورم کا ایک چپٹر کھلنا وہ بھی معنی رکھتا ہے جی بالکل ناسی صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ شنگائی کی ایک طرح کی سپریٹیجیک سگنیفیکنس کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف یہ ایک طرح کا گیٹھوئے ہے جہاں اس میں خود ایک سمال فشنگ ویلک سے ترقی کر کے ایک اتنے بڑے سانتی شہر میں کنورٹ ہونا وہ اس بات کا مہت بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح سے جو پانیوں کی اہمیت ہے اور اپنے شروع میں بھی انڈوڈکشن میں جب ہماری بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے انٹرنیشنل واترز کی تھی جو ٹریٹ ہے جو تجارت ہے اس کو اپنا مہور بنایا اور کیسے جو ہے وہ ہمیں بھی علم ہے اکثر اپنے پروگرام سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ بھی جو چائنہ کا ویشن کے بھی آرائے کا اس میں جو ماریٹائن کمپوننٹ ہے اس کی بہت اس کی بس ٹریس کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں جنوبی ایشیا کی ممالک ہیں افریقی ممالک ہیں اگر وہ ایک کسی بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے تو اس کا مقصد ہمیں یہ ہے اس کی بیلٹ جو ہے وہ لوگ کنفوز کرتے ہیں بیلٹ جو ہے وہ ان کا جو لینڈ کمپوننٹ ہے اس کو ڈیپٹ کرتا ہے اور جو ہر جو ہے اس کی بیلٹ ہے مراتائن کمپوننٹ اور مراتائن کمپوننٹ کے ثروف جو کنیکٹیوٹی ہے ہر میں سب کو ایک شورٹس روپ اور سافت سووٹ توفائٹ کرتی ہے کہ جتنا ٹائم آپ اگر لینڈ کے ذریعے پزا ہے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم شاید ساری دنیا جو ہے وہ طرح کسی بلائن ہے ہمیں اس طرح سے اور خاص ہے کہ ہم پاکستانیوں کو آئیڈیا کے سمندروں کی کیا اہمیت اور افعادیت ہے اور اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جن ممالک نے اگر اس میریٹائم کمپوننٹ کی ترقی کی ہے تو ہمیں بھی ضرور اس سے سیتھنا چاہیے اور خاص کر کے اگر آپ بات کریں تو دیکھیں کہ جہاں دنیا پھر کتے ایک سو نوے ممالک کو کٹر کرتا ہے ان کے تمام جو فائنانشل یا ایک نامک ایشوز ہیں ان کے ساتھ دیل کرتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے لیے بھی یہ ایک طرح کی لرنگ اپرچونیٹی ہے اور ان پر جو سٹاف ہے جو وہاں پر آ کے اپنے آپس سیٹ اپ کریں گے ریلیونٹ ستیکھولڈرز یہاں پر آئیں گے تو ان کو بھی بہت آئیڈیا ہوگا کہ ماریٹائن جو ہے وہ کتنی ان کے لیے جو ہے آسانیہ بھی پیدا کر ستا ہے یہ ماریٹائن جو کوپریشن ہے امانگ بھی نیشن اس کو فوسٹر کیا جائے اس کو اگر بہتری بنایا جائے تو بہت سارے ممالک جن کے پاس کوسٹل لائن یا کوسٹ اور ساحل سمندر موجود ہیں وہ اپنی ایکانومی کو کیسے جو ہے اپنی ایکانومی کی ترور پرموٹ کر سکتے ہیں اور پرکورٹ کر سکتے ہیں تو اوبروال ایشیا پیسیفک میں بھی اگر دیکھا جائے تو دیکھئے ریجنل کوپریشن یا جو کی انیشییٹیوز میریٹائن کی ڈومین میں لیے جائیں گے ڈیفینیٹلی ان کا بظاہر فوری طور پرٹ نہیں لیکن اگلے پانچ سے دس سالوں میں آپ کو اس کے ڈیویڈینڈز یا اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ کیسے جو ہے جس سیکٹر کو بہت عرصے سے اگنور کیا گیا لیکن چائنہ اس کی امپورٹنز کو سمجھتا ہے تو باقی جو ایشیا پیسیفک جن کی اکانومیز کا دارومدار نوے فیصد ہی سمندروں پر یہ سمندری تجارت کرے even so much so کہ پاکستان کی اپنی جو تاری نوے فیصد تجارت ہے وہ سمندروں پر مناثر ہے اور وہاں سے لیکن اس کے باوجود ہم ایک سی نائن نیشن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جو گلوبل ایکانومیز ہیں ان سے لین کرے اور اپنا جو ماری ٹائم سیکٹر ہے اس کو سفران کرے ایک اور بری ایمپورٹن چیز ناصر صاحب جو اکثر آئین اف کے جب ہم کردار کی بھی بات کر رہے تھے اگر ہمارے نازوین اور سامین کو یاد ہو کہ لوس ان ڈیمیج فنڈ کے حوالے سے چائنہ نے پروپوزل کیا تھا اور جو کلیمیٹ کا ایشو جس سے دنیا بھر جو ڈیمیج فنڈ کر رہے ہیں اور بات ہی کی دیتی کہ اب شنگھائی میں بھی ایسے موڈل ریزیجنشل کامپلیکسز بنایا جا رہے ہیں جو کہ انوارمنٹ فرینڈی ہو سو اب چھو آئیرم اف کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں اور آئیرم اف کے بھی جو ورکنگ کا ایٹلٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ستہہ حربت سے نکالنا تو چلیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو انوارمنٹ سے نکالنے کے لئے تو ورلڈ بینڈ کرزیں فراہم کر رہے ہیں لیکن جو ٹرانسپرینسی کے معاملات ہیں یا کہاں پر جو انوارمنٹ ہو رہی ہے جب ممالک کو کرزیں دیے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آئیرم اف کے جو اپڈیلٹ ہے یا رجان ہے وہ انوارمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرف اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جب اتنی دنیا کو زیادہ جو مخالیاتی تقدیلی اور موسمیاتی تقدیلیوں کا سامنا ہے کہ ایک طرف کلیشر بیلٹ ہوتا نہیں ہے سورج کا جو درجہ حرارت ہے وہ دن با دن بڑھتا جا رہے ہیں سمندر کی سطح کے حوالے سے چالنجز ہیں اور خاص کر کے وہ ممالک جو کہ ڈیویلپنگ پنٹریز ہیں ان کو سب سے زیادہ کلائمیٹ کے ایشوز آرہے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ وہ اگر آئے میں خود ایسی جگہ پر بیٹھ کے observe کرے گا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیسے کابن امیشنز کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے تو فور شور جائدہ جیسے ملک میں رہے کہ جب آپ پورے ریجن کے لیے ایک فرائم کو دیوائز کریں گے یا سپراتیجی بنائیں گے اور اس میں موزمیاتی تبدینیوں کو میرٹائم کی امپورڈنس کو یا جو بھی آپ کی کپیسٹی بیلڈنگ آپ نے کرنی ہے وہاں رہتے ہوئے نہ صرف اپنی ٹیم کی بلکی موالک کی اس میں بہت مدد ملے کی اور جو چیلنجز ہیں اگر اس میں ٹائم لائن آپ کی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو کام دو سالوں میں ہونا تھا جب اتنی دو سالوں کا کام چھے مہینے میں سبت کے آپ کے سامنے آجائے گا اور ان کی جو پریزنس ہے اس طرح سے یہ میرا خیال ہے اگر آپ اس کو ملویل سیچویشن کہیں تو یہ دیفنیٹل سیچویشن اچھا یہ اسی پہ میرے ذین میں ایک سوال آرہا تھا اور یہ کہ چین پہ عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے چین کی کرنسی کے حوالے سے بڑے الزامات ہمیں لگتے نظر آتے رہے ہیں کہ کس طرح سے چین جو ہے وہ اپنا جو ایکسچینج ریٹس ہیں ان کو منپلیٹ کرتا ہے لیجڈلی اور ریشتہ کی بہت ساری چیز ہیں تو اگر ریجن میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ایک سینٹر بنتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے ایک تو جو چین کا گلوبالی ہمیں جو ایک ایکنومک رول نظر آتا ہے دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہونے کے ناتے اس کو بھی اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آئی ای ایم ایف ان تمام اس طرح کے الزامات اور پروپاگینڈا ہے اس کو بھی زائل کر کے اور انہی کے نمائندے وہ چین کے ساتھ مل کے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کر رہے ہوں کہ اس لحاظ سے بھی بڑی پوزیٹیو ڈیویلوپنٹ ہے جی بالکل دیکھیں آئی ای ایم ایف جب وہاں خود موجود ہوگی ان کا ایک سینٹر وہاں کام کر ہوگا اور جب ہوئی دیکھیں اور کام بڑی 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 آپ درست کہہ رہے ہیں اور کام کام دیجٹ کام اس میں سے اگر ان کو ملائن کرنے کی کوشش دی جاتی ہے یا ان کی کردار کوشی کہ اس وقت اگر وہ دنیا کو خود کرزہ دے رہے ہیں تو وہ پھر اس ملک پر پابس ہو جائیں گی اس طرح کی بہت سارے 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 میڈی خلاف آپ کو کئی نہ کئی متحر نظر آتا ہے تو ان کا اس کو ایک طرح سے نگیٹ کرنے میں اور ان کو موت اور جواب دینے میں ایک ایمپورٹن مائلسٹون ثابت ہوتا اسی سے ایک مجھے یاد آرہ کی ایک فورمر مینجن ڈیریکٹر تھی انہوں نے 2017 ایک انٹریو میں کہا تھا کہ اگر اس وقت ایک دہائی پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ اگر چائنہ میں ایمپورٹر بناتا تو اس کے جو اثرات ہیں پوری دنیا کو نظر آجاتے تو اب اگر ایمپورٹ لیت آیا تو جیسے کہنا چاہیے درست آئے والی بات تو کہتے ہیں کہ ٹائم ثابت کرے گا کہ ان کی جو پردکشن ہے کہ چائنا شوڈ بی چوزن آز آہ اب تو ان کو نظر آئے گا جو گلوبل کمپیٹیوٹیفنس ہے یا ایک انفلوینس ہے ورلڈ اکانومی پہ وہ آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں ان کے ورکنگ میکنیزم سے لرن کر سکتے ہیں بات ہوئی تھی کہ وہاں پر دنیا بھر کے اتنے سارے ممالک جو دفاتر ہیں وہاں موجود ہیں بڑی بڑی کامپیز وہاں موجود ہیں تو فور شور ان کے لرننگ ایکسپیلینس سے جو مختلف ممالک ہیں ان کو بھی اتنی ایکانومی کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی دیکھئے ناصل صاحب ہم اکثر جو پبلک ڈیپنومسی کے پر بات کرتے ہیں اس فیکٹر کو ignore کر دیکھیں آئی ایم ایف کا ورف تگر وہاں پر بہت ہوئے باقی تمام جو آئی ایم ایف کے دی میں دنیا بھر کے لوگ انٹریکٹ کرے گی ان کو جانیں گے ان کو پہچانیں گے تو جو ایک پوپیگنڈا کا ملک کے بارے میں کسی بھی طرح کی جو نیگیٹیویٹی پھلائی جاتی ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بیسے وہ اس طرح سے نہیں بلکہ ایک طرح کا پوپیگنڈا ہے جس کو دنیا بھر میں کیا جاتا ہے اس طرح سے نہ صرف پبلک ڈیپلومیسی سٹرن ہوگی اس کے تھوڑ جو ہے وہ بہتر کرنے کا موقع ملے اور جو ای 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 ایف کا بھی ایمیج ہے کہ وہ لگتا ہے کہ شاید بہت ظالم ہیں اور اپنی نیگوسییشن میں ملکوں کی اوپر بہت ساری قدخنیں لگا دیتے ہیں تو اس طرح کا نیرٹیو ہے اس کو بہتر بنانے میں یا ایک طرح سے سیکھنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے کہ پاکستان کی کامپنیز وہاں موجود ہیں ان کو سپیشلی اپنے ملک کی جو ایک ریپریزنٹیشن ہے نمائندگی کا موقع بھی ملے گا اور وہ بہتر انداز سائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیہ کاری مرشوکت صاحب ہمارے سے ٹیلیفون لائن پہ موجود رہی سینئر تجزیہ کاری مرشوکت صاحب اور بات جو ہوئی اب وہ ہی ہے کہ اگر چین خود کو پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے کہ آئیے آپ چین کرتا ہے اور تمام چیزیں دنیا کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے لیکن اگر اب ہی یونی لیٹرلزم کی اپروچ کے ساتھ کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کا کوئی حل سر دست ہمیں نظر نہیں آتا اس کا حل یہی ہے کہ ہم خود ان چیزوں کو انیلائز کریں اور دیکھیں کہ کس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی کے اس سفر میں چین کا کیا کردار ہے اور ویس اس کا کیا کردار ہمیں نظر آتا ہے تو بھی چیزیں بہت حد تک واضح ہو جائیں گی آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے دوارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جگہ کرتا ہوں مانگی ازاد سے جو کسی کی موت آزنی اپنا خیال رکھئے گا خدا پامان